دوستو چائے میں چینی اور غلط لوگوں سے نزدیکی کم ہی رکھنی چاہیے اور لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں اور ابیمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میری ضرورت پڑے گی اور دوستو جسے جینا آتا ہے وہ بینا کسی سویدہ کے بھی خوش ملے گا اور جسے جینا نہیں آتا وہ سبھی سویدہوں کے ہوتے ہوئے بھی دکھی ہی رہے گا اور سمبند بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بھاو کو سمجھنے سے گہرے ہوتے ہیں اور رونا اسی کے سامنے جو تمہارے آنسو گرنے کا درد سمجھ سکے دعائیں لینا اسی سے جو دعائیں دل سے دے سکے اور دوستو رشتہ رکھنا اسی کے ساتھ جو رشتے کا مول سمجھ سکے اور آپ کی سیلف ریسپیکٹ آپ کی فیلنگ سے زیادہ شرون ہونی چاہیے اور بڑا آدمی اگر بننا ہو تو چھوٹی حرکتیں کبھی مت کرنا اور اتحاظ گواہ ہے کہ جس کی برابری کی نہیں جا سکتی اس کی بدنامی شروع کر دی جاتی ہے اور لائف بھی لوڑو جیسی ہوتی ہے نمبر کیا آنے والا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن اگلا موف کیا ہوگا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسفلتہ کے بعد حوصلہ رکھنا آسان ہے لیکن اسفلتہ کے بعد نمبرتہ رکھنا اتنا ہی کٹھن بھی اور دھیاری رکھنا کبھی نیراش مت ہونا کیونکہ جس نے تم کو لکھا ہے وہ بھرمان کا سب سے بڑا لیکھک ہے اور سویکار کرنے کی ہمت اور صدھار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ اور بہت کچھ صدھار سکتا ہے اور سلجا ہوا انسان وہ ہے جو اپنے جیون کے نیرنے سویم لیتا ہے اور وہ نیرنےوں کے پرینام کے لیے کسی دوسرے انسان کو دوش نہیں دیتا اور دوستو چنتا چطورائی کو دکھ شریر کو اور پاپ لکشمی کو نشٹ کر دیتا ہے اور ہمیشہ ٹوٹنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کی نئی شروعات بھی ہوتی ہے اور چہرے پر ہمیشہ مسکان کا یہ مطلب نہیں کہ جیون میں سنگرش نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے پہ بھروسہ زیادہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کی آپ کو سب سے اچھی بات کونسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا بلکل مت بھولنا تو میں ملوں گا آپ سب سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے موٹیویشنل منترہ سائننگ آف